بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسے بادشاہ کی جس نے اپنے غلاموں میں سے ایک غلام کو خوش ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ سورج گروب ہونے تک جتنی زمین کا تم گولدائرہ مکمل کر لوگے دوڑ کر اتنی زمین تم کو الارٹ کر دی جائے گی یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا زہر تک وہ چلتا رہا جب زہر ہوئی تو پھر اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا سفر مکمل کر لینا چاہیے کیونکہ گولدائرہ میں اپنا سفر مکمل کرنا ہے لیکن لالچ نے گلبہ پایا اور اس نے سوچا کہ تھوڑا اور آگے چلا جاتا ہوں تھوڑی اور زمین مجھے مل جائے گی یہ سوچ کر اس نے مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور اس کا سفر جو تھا وہ جتن لمبا ہوتا گیا اثر کا وقت آن پہنچا اور پھر وہ پریشان ہوا کہ اب مجھے واپس بھی جانا ہے جب اس نے واپسی کا سفر شروع کیا تو اسے یوں لگنے لگا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا ہے کہ جتنی تیز وہ چلتا اسے محسوس ہوتا کہ سورج اسے دگنی رختار سے چل رہا ہے جون جون وہ دوڑتا گیا اسے یہ لگا کہ سورج بھی اس کے ساتھ مصابقت میں ہے وہ اور ٹیز بھاگتا اور ٹیز بھاگتا رہا یہاں تک کہ اس کے سینے میں درد ہونے لگا بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے اس کا سانس اتنا پھول گیا کہ اس کا سینہ پھڑنے لگا لیکن وہ دوڑتا رہا دوڑتا رہا کیونکہ سورج گروب ہونے سے پہلے اس نے اپنا چکر بھی مکمل کرنا تھا جیسے ہی سورج گروب ہوا ادھر سے وہ بھی واپس پہنچ گیا اور ایک دم سے یوں گیرا کہ اس کا سر جو تھا وہ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا یوں اس نے اپنا دائرہ مکمل کر لیا لیکن وہ زندگی کی بازی ہاتھ چکا تھا جس جگہ پر وہ شخص گیرا پادشاہ نے اسی جگہ اس کی قبر بنوائی اور اس کے اوپر کتبہ لگوایا جس پر یہ لکھا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی جگہ تھی جتنی جگہ اس کی قبر ہے تو دوستو اس کہانی میں ہمارے لئے کیا نصیحت ہے ہمارے لئے یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی اپنا دائرہ مکمل کرنے کے چکر میں اپنا سفر بہت لمبا کرتے جا رہے ہیں ہم نے واپس بھی جانا ہے موت کی تیاری کرنی ہے کیونکہ موت نے ایک دن آنا ہے اور ہم کو اس دنیا سے واپس جانا پڑے گا تب ہمارا چکر مکمل ہوگا اگر ہم ابھی سے اپنا موڑ مڑ کر موت کی تیاری کرنا شروع کر دیں تو یہی ہمارے لئے فیدہ مند ہوگا اللہ تعالی نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں اور یہ بات اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر کہی ہے کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے اس کا پیٹ بھڑتا ہی نہیں ہے وہ مال جمع کرنے میں اتنا غافل ہے اور اتنا لگا ہوا ہے کہ حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ وہ قبر تک جا پہنچتا ہے پھر قبر پہ پہنچ کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سفر واپسی کا بہت دیر سے شروع کیا اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے